اپنی بیوی کے پاس آئے کہنے لگے ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے میں چلا جاؤں کہنے لگے میں حملہ ہوں مجھے اکیلہ چھوڑ کے جاؤں گے کہنے لگے تو تیرا حمل اللہ کے سپرد یہ تیسہ ہزار درم ہیں کہ تو رکھر مجھے اجازت دے میں جاؤں اللہ کے راستے میں وہ زمانے کی عورتیں آج کی درہ تو نہیں تھی نم کہ ہم نہیں جانے دے گئی تھی انہوں نے اپنے ہوگئے نہیں کہ ان کے حق نہیں تو انہوں نے حق ماف کرتی کہاں ماف ہے آگے لے لیں تو قول مولانا صحیح صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہے وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات نہیں تو جنت میں مل لیں گے اب یہ نکلے فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کو حاملہ چھوڑ کے کہاں ترکستان کی طرف ایک مہینہ ایک چلہ تین چلے ایک سار دو سار تین سار چار سار کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے پیشے بیٹا پیدا ہوا بروان چڑھا جوان ہوا اس کی جوانی دھل رہی یہ بچہ بروان چڑھ رہا وہ اپنے خامن کی آس میں انتظار میں احتیواروں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی سیاہی سفیدی میں بدل گئی رونک چھوڑیوں میں بدل گئی جوانی بڑھابے میں بدل گئی آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا انتظار پھر بھی رہی کہ کبھی تو آئے گا تیس برس گھر اور روح کا پتہ ہی کوئی کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے کبھی خبر آئے کہ شہید ہو ایک رات میں ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے لوگی شاہ پڑھ کے لوٹ چکے اور اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے ہیں ان خیالات میں غلطان ہو پیشان پریشان حیران یہ کون ہے یہ وہ جوان ہے جو آج سے تیس برس پہلے نکلا تھا کالی داڑی کے ساتھ آج لوٹا ہے سفید داڑی کے ساتھ فروغ سوچ میں ہیں کہ بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی حاملہ تھی کیا ہوا تیس برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کی نہیں پہچانے گا انہی خیالات میں اور انہی افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گھر کا دروازہ انہی کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے گھوڑے سمیت جو اندر گھوڑے سے اترے گھوڑے کی آواز ہسیاروں کی آواز ان کے بیٹے تھے ربیعہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کے لگام پکڑے ہسیار سجائے کھڑے ہوئے ان کے تن بدن میں آگ لگتی انہیں آگے پڑھ گئے یوں ان کو گھرے باند سے پکڑے اب بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے بردے دار گھر میں اب یہ بیچارے گھر پر آگئے انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا کسی اور گھر میں آگئے تیس برس کہلیں کہ بیٹا آف کر دینا میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے میں اپنا گھر سمجھ کے آگئے تو انہوں نے نا میں بھور جھڑکا دیکھا اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ایک غلط کام کیا حضرِ گناہ بتر از گناہ اوپر سے کہ تو گھر میرا ہے چلو میں تمہیں کازی کے پاس لے کے چلوں اب یہ فاظرت کر رہے وہ غصہ دکھا رہے اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی اوپر چوبارے پہ لیٹی میں انہوں نے جو کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو تیس برس کی ریل چلتے 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 چند سیکنڈ میں تیس برس کے منزل تیہ ہوئی اور بورے فروغ میں جوان فروغ کی چلگیاں نظر آنے لگتی اور ان کی چیخ نہیں کھل گی تو آنے کھڑکے دیکھا میری ماں کیا ہو کھڑکی کہا بھی آ کہ جی اماں کہ کس سے لڑ رہے ہو کہا کوئی اجنبی ہے ہتا ہے کون ہے یہ اجنبی کہا نہیں کہ یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے میں نے زندگی کو ذات دی تیرا باپ ہے باؤں میں پڑ اس کے گر گئے قدموں میں باؤں جومنے لگے باؤں پکڑ لیے ماں بھی مانگنے لگے باؤں بیٹا گلے میں رہے بڑوں کہانی ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے فجر کی اذان ہو گئی مینہ بیوی کی کہانی چلتی رہی تھی اس ورس کی کہنے لگے بیوی نے کہا وہ بیوی سے کہنے کے جو پیسے دیئے تھے اس کا کیا کیا کہنے کے مسجد میں جا کے دیکھ لینا کہنے کے ربیہ کہاں ہے کہنے کے وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے تھے جب یہ پہنچے تو اذان نماز ہو گئی نماز ہو چکے تھے تو اپنی نماز پڑھیں اور روزہ پر تشریف لائے صلاة و سلام پڑھنے کے لیے کہ اس وقت روزہ اتحر مسجد سے باہر تھا تو آ کر اپنی محبت میں تیز برس کی قضائیاں دینے لگے سلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے اتنے میں جو نظر پڑھی تو مسجد کھچو کھچ بھر چکی اور ایک نوجوان مسجد میں بیٹھا درست دے رہا بینائی کمزور ہو چکی پہچان نہیں سکے کون ہے تو پیچھے ہو کے بیٹھ کے سنتے رہے جب درست ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے کے بیٹا یہ کون ہے تو وہ کہنے کے بڑے بیاں چچا جان معلومت ہے آپ مدینہ کے نہیں ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہیں مدینہ کے امام کو نہیں جانتے ہیں کہ بیٹا میں ہوں تو مدینہ کا آیا بڑے مدد کے بعد آئیے ربیہ ہیں مالک کے استاد ابو حنیفہ کے استاد سفیان سوری کے استاد سفیان بن عویینہ کے استاد اور یہ یہ کون کی تعریف جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا تو انہوں نے کہا بیٹا لَمْ تَنْ تَسِبُوا بِلَئِيَّا تو انہیں نام تو بتایا اس کے باپ کا نام ہی نہیں بتایا عرم میں دو سورہ باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں تو جذبے میں امام کہہ کر ربیہ کہہ کر نام نہیں بتایا کلَمْ تَنْ تَسِبُوا بِلَئِيَّا تو انہیں یہ تو بتایا نہیں بیٹا کس کا ہے کہا چاچا جان یہ فروغ کا بیٹا ہے اس کا باپ چلا گیا تھا اللہ کے راستے میں آج تک لوٹ گئے پڑھو تاریخ چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا چھوڑو تاریخ پڑھو پھر پتا چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر چھوٹے کیسے سواب اجڑے اور کلمہ کیسے دنیا میں پھیلا ایسے جنہیں رضی اللہ عنہ بن گئے تھے مفت میں بن گئے قرآن پکار پکار کے بولا کہ جنت واجب ہوگی ایسے ہی استبلیغ کو ادھر ہم منصوب کر رہے ہیں اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں ادھر ہے ادھر ہم بھی ادھر دوڑ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ادھر ہی دوڑیں